اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی ہم کو نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا یہ پروگرام محض ارادہ رکھنے والوں کے لئے نہیں ہے اسلام میں عمل کی شروعات علم سے ہوتی ہے ایک مسلمان کے حیثیت سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں دوسری شادی کے حکم سے واقف رہیں اس کی حکمتوں سے واقف رہیں کہیں اگر آپ کو موقع ملے اسلام کی نمائندگی کرنے کا اور اسلام میں دوسری شادی کے کونسپٹ کو واضح کرنے کا تو آپ نے پہلی شادی نہ بھی کی ہو تو بھی دوسری شادی کا حکم اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے آج کی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دوسری شادی کے حکم سے متعلق گفتگو کریں گے ہم گفتگو کریں گے کہ دوسری شادی کا اسلام کے اندر کیا تصور ہیں اس کے کیا فوائد ہیں وہ واجب ہے یا مستاب ہے مباہ ہے یا حرام ہے اپنے مہمانوں کا سب سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں زید بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں زید بھائی ہم اس پر تو ابھی انشاءاللہ آئیں گے کہ دوسری شادی کا کیا کونسپٹ ہے سب سے پہلے شادی ہی کا کیا کونسپٹ ہے ہمارے دین کے اندر نکاح کا کیا حکم ہے نکاح کرنے کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ ہم کو بتائیں تیکھیں جیسے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذہبوں میں شادی کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے اگر گوارڈ کے قریب آنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ دو شادی چھوڑ دو بچے فیملی کچھ نہیں بیوی بچے نہیں اس طرف مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے شہوت بری چیز ہے اور الگ ہو جاؤ جنگل میں جاؤ مونیسٹسزم روحبانیت یہ سب طریقہ ہے گوارڈ کے قریب آنے کا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب بخاری کی حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراز کرتا ہے وہ مورتا ہے وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ابھارا یہاں تک کہا کہ سب بخاری کی حدیث ہے کہ جب نوجوانوں سے ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نوجوانوں تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہے اسے چاہیے کہ نکاح کریں وَعِلَمْ يَسْتَتِ اور اگر نہیں ہے فَعَلَيْكُمْ بِسْسَوْنگ تو چاہیے کہ روزہ رکھیں تو اسلام نے تو کئی طریقے سے اُبھارا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث ملتی ہے جو نکاح کرتا ہے وہ تو اپنا آدھا ایمان پورا کر لیتا ہے فَيَتْتَقِ اللَّهِ فِي نِسْفِ الْبَاقِي اسے چاہیے کہ اللہ کا در اختیار کرے تقوی اختیار کرے باقی آدھا پورا کرنے کے لیے تو جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو یہ تو بچے ہوں گے بچے اس کے لیے کل کے لیے انویسمنٹ ہے ہم کل چلے جائیں گے دنیا سے کل وہ بچے ہیں جو کل ہمارے لیے صدقائی جاریہ بن سکتے ہیں ایک شخص جو کھانا کھلاتا ہے اپنی بیوی کے یہ بہت بچے والی بات آپ نے بہت اچھی گئی یعنی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے عامال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن بچہ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے اب کیسے وہ بچے ملیں گے تو یعنی آشریت نے اب آپ کو احتیار دے دیا ہے آپ کی مرضی ہے کہ ایک لڑکا دعا کرے تو ایک لڑکا پیدا کریں اور اگر آپ چاہیں تو بیس لڑکے پیدا کرنے تو جتنا زیادہ شادیاں اتنا زیادہ بچے اور اتنے ہی زیادہ بچے دعا کرنے والے دعا کرنے والے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کھانا کھلاتا ہے اپنی بیوی بچوں کو وہ اس کے لیے صدقہ ہے صدقے کاجر اس کے لیے مطلب صدقہ صرف دوسروں کو دے کر نہیں بلکہ ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ نے جب ایک شخص کو جاتے ہوئے دیکھا کہا کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں جاتا تو کتنی اچھی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے تو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیکی ہے اور کئی ساری نیکیاں اس سے کنیکٹر ہوتی ہیں کئی ساری چیزیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ملتی ہیں جب ایک شخص شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے تو اس کا جیسے آدھا دین پورا ہوتا ہے اسی طرح سے پوری انسانی نسل جادی رہتی ہے یعنی اس وقت آپ کی گفتوہ خلاصہ یہ ہے کی اور مذہب کے اندر تو سنیاس لے جانا جوگی بن جانا اور دنیا سے کٹ کر کہ اللہ رب العالمین کی طرف لگ جانا یہ دین ہے اور ہمارے دین کے اندر شادی کرنا بیوی بچوں کا خیال رکھنا بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ بیوی سے ہم بستری تککے کرنے کو اللہ کے نبی سسلم صدقہ کا تو شابان ویدار صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ایک نکاح اتنی فضیلت کا باعث ہے اور فضیلت والی چیزیں تو زیادہ ہوں تو ہی بہتر ہیں تو دوسری شادی کے بارے میں خریعت میں کیا حکم ہے دوسری شادی کے سلسلے میں تین باتیں فقہ کے یہاں جو بہت اہم ہیں وہ ملتی ہیں فقہ ایک تو کہتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب پہلی شادی اچھی ہے تو اچھی چیزیں زیادہ ہی ہونی چاہیے میں اس پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں لیکن یہ کم سے واضح ہونا ضروری ہے کہ ہمارے سلف نے ہمارے علماء کے یہاں مطلب تصور کیا ہے صحیح طور پر اس کا فقی حکم کیا ہے پہلے وہ ایک لائن میں آ جائے پھر میں اسے بات کرتا ہوں کہ اس میں صحیح بات کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے ایک راہ ہے علماء کی کہ یہ سنت ہے دوسری شادی بھی دوسری شادی بھی پہلی راہ شادی بھی سنت ہے سنت بمانا مستحب سنت بمانا مستحب اور ایک راہ یہ ہے کہ یہ مباہ ہے جیسا کہ اس کو بہت زیادہ اوپن کر کے اور بہت زیادہ کھول کر کے لوگ اس پہ زیادہ مستحب کا مطلب کرنے پر ثواب ملتا ہے جاہر سی بات چھوڑنے پر گناہ نہیں ملتا مباہ کا مطلب نہ کرنے پر ثواب اور گناہ نہ چھوڑنے پر ثواب اور گناہ تو ایک موقف تو یہ ہے کہ سنت ہے ایک موقف یہ ہے کہ مباہ ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حالات کے اعتبار سے آدمی کے جیسے حالات اس اعتبار سے اس کا حکم ہے کوئی حالات ایسی بھی آتا جیسا کہ ہو سکتا ہے آپ یہ پوچھنے والے ہوں تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں فرض ہوتا ہے بعض حالات ایسے آسانگین میں حرام بھی ہو سکتا ہے بہت سارے حالات ایسے ہیں جیسے مستحب بھی ہو سکتا ہے تو فقہ کہتے ہیں کہ آدمی کے حالات کے لحاج سے یہ احکامات ہیں تو اب جو حالات پر ہے تو یہ مستقل حکم تو ہوا نہیں کیونکہ مباہ جب آپ کہیں گے اعتبار میں مباہ ہی سے یہ جوڑی ہوئی بات ہے جب بھی کسی بھی عمر کو یعنی صرف دوسرا نکانے دنیا میں کوئی بھی عمر ہو اور اس کا جب شرعی حکم آپ کہیں گے مباہ ہے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکام بدل سکتے ہیں حالات ہوں گے تو وہی مباہ حرام ہو جائے گا حالات پیدا ہوں گے تو وہی مباہ واجب بھی ہو جائے گا حالات ہوں گے تو وہی مباہ مکرو بھی ہو جائے گا حالات ہوں گے تو وہی مباہ مستحب بھی ہو جائے گا یہ تو ایسے بھی مباہ جو ہے وہ فقہ کی ایک جماعت کہتی ہے اور علماء علماء ایک بڑی تعداد نے اس کو مستحب بھی گیا تو یہ مباہ والی بات تھی اور جس میں یہ ہے کہ وہ مباہ بھی کوئی مستقل حکم ہے نہیں اصل یہ ہے کہ وہ حالات پر چلا جائے گا تو جی دیکھئے اب حالات پر جب چلے جائیں گے تو حکم بدل جائے گا جیسا کہ میں نے کہا حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں اس سلسلے پکے کیا ظاہر سی بات ہے جو ہمارے کبار علماء ہیں بڑے علماء ہیں اس سلسلے میں ان کا علم زیادہ ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی کے جو دائجے فکر ہیں یا ان لوگوں نے جو اس موضوع پر لکھا اور بولا ہے اسی کی روشن میں میں بات کر رہا ہوں کہ ذاتی طور پر ان کے علم کی روشنی میں اور انہوں نے جو حدیثوں کی تشریحات کی ہیں اور فقہ کی عبارتوں کی تشریحات کی ہیں علماء نے جو لکھا ہے اس کی روشن میں میں یہ مناسب اور جو ہے راجے سمجھتا ہوں کہ یہ سنت ہے دوسری شادی جی سنت ہے یعنی دوسری شادی کرنے پر سوابیں لے گا اب سنت کیوں ہے سنت اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس کام کو اب وہ ایک بات آتی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے اس کو آپ ذرا سب پہلے فیلا دیں یعنی سنت ہونے کی پہلی وجہ ہے کیونکہ اللہ کے نیبی نہیں کیا اللہ کے نیبی کرنے سے سنت ہو گیا تو اللہ کے نیبی کیا وہ ہمارے لئے مستحاب ہے یعنی ہمارے جو بھائی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت یہ ہونی چاہیے سب سے پہلے اگر آپ کو عجر ملے گا دوسری شادی کرنے پر کیونکہ اللہ کے نیبی ساسلم نے دوسرا نکاح کیا تھا تو جو آپ کرنے ہی جا رہے ہیں اس کے لئے آپ شرمیندہ نہ ہو وہ کام اللہ کے نبی ساسلم نے بھی کیا تھا خاص باجب آپ نے کہہ ہی دیا کہ جب بھی آپ عجر ہوتا نا کہ بہت سارے ارادے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جائز بھی ہیں لیکن جب بھی آپ عجر کی نیت سے ثواب کی نیت سے جب آپ دوسری شادی کریں گے تو توفان کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی آپ کے اندر پیدا ہوگی لیکن جب جب آپ کے نزدیک عجر کی نیت نہیں ہوگی آپ کے دل میں ہو جائیں گے لیکن جب بھی آپ کی نیت عجر کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عجر دے گا تو توفان پر توفان ہے آپ کو ہلا نہیں سکتے تو بہرحال ایک زمنی بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انام ہوا ہے تو جن پر انام ہوا اللہ تعالیٰ کا نبیوں پر وہ ایک سے زیادہ شادیان کرنے والے تھے نبیوں کا ایک طریقہ ہے یعنی نبیوں کا طریقہ نبیوں کا طریقہ اور نبی کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تو ایک چیز تو یہ ہے اب اس میں جو زمنان بات آتی ہے کہ جرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ نے شادی نہیں کیا اس کے تمام طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرف ہم لوگ بات نہیں آئے ہیں آپ سننا تو لنے ایک وجہ آپ نے بتایا ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا اب وہیں پر یہ بات بھی آ ہی جاتی ہے دوسری وجہ بھی ہے اور اس کا جواب بھی تقریباً آ جاتا جو لوگ کہتے ہیں کہ جرت خدیجہ کی زندگی میں اللہ کے رسول نے شادی نہیں کی تو ایسا اور ویسا کیونکہ صحابہ نے کیا سمجھا دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں شادی نہیں کیا ٹھیک ہے وفات کے بعد شادی کیا اب اللہ کے رسول نے جو شادی کیا تو صحابہ نے آپ کے شادی کے عمل کو کیا سمجھا صحابہ کے عمل کی روشنی میں سمجھ لیجئے صحابہ کی عمل یہ ہے کہ آپ روایات میں دیکھیں کہ بکسرت مطلب کوئی یہ میں نے کلکولیٹ نہیں کیا کہ بھئی اتنے صحابہ کئی شادیوں والے ہیں اتنے دو والے اتنے تین والے اتنے چار والے اتنے ایک والے ایسا تو نہیں ہے لیکن جتنی روایت ہیں اب تک سامنے جتنے صحابہ کی سیرت سامنے آئی ہے تو میرے علم کے پنچانوے فیصد یہی نظر آیا ہے کہ وہ شادی مطلب دو تین چار دو تین چار دو تین چار صحابہ صحابہ کے ہاں صحابہ کے ہاں کسرت سے ہے اور رغمت کے ساتھ ہے اس سے پتا چلتا ہے یعنی ہمارے پاس دو باتیں ہو گئیں جی سنت ہے کیونکہ اللہ نے بھی اسلام نے کیا یا تمام انبیاء نے کیا اور اس لیے بھی مصطاب ہے کیونکہ صحابہ اکرام صحابہ کے بہترین لوگ ہیں جن کو ہدایت کا میعار قرار دیا گیا ہے جن کے راستے پر چلنے کی تاقید آئیے صحابہ اکرام وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے تھے اور تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ہے جیسا کہ زید بھائی نے اس سلسلے میں روایات کی طرف اشارہ کیا دیکھئے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں دوسری شادی کی طرف رغبت دلائی گئی ہو نہ تو ایک کہا ہے نہ دو کہا ہے بہت اچھی بات نہ ایک شادی کہا ہے نہ دو شادی کہا ہے بات اللہ کے رسول کی ساری روایات میں جو ہیں وہ صرف شادی کی رغبت ہے نوجوانوں شادی کرو نوجوانوں شادی کرو شادی کرنا میرا طریقہ ہے شادی کرنا میرا راتتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات ثابت ہیں ان تمام روایات میں جو شادی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اس میں ایک دو کی کوئی قید نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایک کیلئے شادی کی رغبت دلائی ہے جیسے دھروت کی رغبت دی گئی تو جتنا دھروت پڑھو گے اتنا افضل ہے سجدے کی رغبت دی گئی تو جتنا سجدہ کر اور نمازیں پڑھو اتنا ہی افضل ہیں تو نکاہ کی رغبت دی گئی ہے تو شادی کی رغبت دلائی گئی ہے اب اس میں ایک بھی شامل ہے اور کئی بھی شامل ہے تو یہ تین پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو علماء اس کو اصلاً یعنی اصل حکم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ زمناً وہ جب حالات کے اعتبار جو ہے کام بدلتے میں اس کی بات نہیں کر رہا یہ تو آپ نے تین باتیں کہیں ایک بعض علماء نے بہت لطیف استدلال کیا بہت اچھا کہ سورة النساء میں جہاں حکم موجود ہے نکاح کا وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فن کیہو ماتاب لکو مین النسائی بسنا وثلاثہ وربا کہ عورتوں سے شادی کرو جو تم کو پسند ہو دو دو عورتوں سے شادی کرو یا تین تین سے یا چار 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 شادی کرو اگر اس بات کا تم کو غالب گمان ہے خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر اقتفا کرو اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ شادیوں میں اصل دو ہے یعنی اصل مستحب یہ کہ آدمی دو کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک کرو دو کرو تین کرو اللہ نے دو سے شروعات کی فن کیہو ماتاب لکو مین النسائی مسنا دو دو شادیاں کرو تین تین کرو چار چار کرو اگر در ہے کی عدل نہیں کر سکو گے تو ایک کرو تو یہاں پہ ہم کو کیا سمجھ میں آتی ہے یہ بات یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہم کو کہ اصلاً تو آدمی کو دو یا تین یا چار کرنی چاہیے ہاں کوئی آدمی کو اندیشہ ہے خوف ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا تو اس کو رخصت دی گئی ہے ایک شادی یعنی ایک شادی کا حکم تو رخصت والا ہے عظیمت وال حکم ہے کہ آدمی کو دو دو تین تین چار چار کرنی چاہیے تو اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک سے زیادہ مصطبع بلکہ اصل علماء نے کہا کہ نکاح میں اصل تعدد ہے گرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن علماء کے اقوال سے دلائل کی روشنی میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح میں اصل تعدد ہے یہ چوتھی بات ہوگی یہ جو بہت اہم بات چیز زیاد بھائی نہیں گئی جو زیاد بھائی نے ایک بات کہی کہ پانچوا پائنٹ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نکاح نہیں ہونے کے وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں جہاز کا مسئلہ ہے متعلقہ عورتوں کا مسئلہ ہے بیوہ عورتوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی ہے بلکہ یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری شادی مصطبع ہونا تو ایک بات ہے کسی درجی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کی فرضے کفایہ بھی ہو سکتی کم از کم اتنے لوگوں کو دوسری شادی کرنا چاہیے کہ معاشرے میں کوئی متعلقہ بیوہ مختلعہ عورت نہ رہ جائے ایک ذہن میں ایک بات ہی آتی ہے علماء کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے آپ نے جو ایک بات کہی تھی ایک ذرا سی ایک بات میں پھر آپ اپنی بات رکھیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ بعض فقہ کے ہاں پہ یہ ہے کہ یہ مباہ ہے ایک جماعت ہے ایک جماعت ہے فقہ کی ایک جماعت ایک جماعت کا موقف ایک مباہ ہے لیکن ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فقہہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے زمانے کی پسمنظر اور حالات میں گفتگو کرتے ہیں ان کے ذہن میں جو ہے ان کے زمانے کا پسمنظر ہوتا ہے ان کے زمانے میں کیونکہ مرد حضرات ایک سے زائد شادیاں کر رہے ہوتے تھے تو وہ مسائل جو ہمارے زمانے میں ہم کو درپیش ہیں وہ ان کے زمانے میں ان کو درپیش نہیں تھے تو انہوں نے اپنے ماحول کے اتبار سے ایک گفتگو کی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسائل جو نہ ہونے کی وجہ سے ابھی پیش آ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ تو ان فقہ کیا موجود نہیں تھے نا تو اس مباہ کے حکم کو ان کے زمانے کی پسمنظر میں اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے ہمارے زمانے کی جو مسائل ہیں اس کو ہمارے علماء کو جدید ذہن کے ساتھ جدید حوالوں کے ساتھ اجتہات کر کے پھر ہمارے زمانے کی علماء بیان کرتے ہیں اس لئے ہمارے زمانے میں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ شیخ ابو ساکھ وینی بہت بڑے مصر کے علم ہیں شیخ البانی کے شاگرد وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ ضروری ہمارے معاشرے میں دوسرا نکاح ہے کسی دور میں بھی نہیں رہا ہے کیونکہ یہ مسائل ہیں پہہائی کا مسئلہ ہے متلقہ مختلعہ عورتوں کا مسئلہ ہے غلط چیزوں کی طرف جارے ہیں میں عارض کروں آپ نے جو یہ بات اصل میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خاص حالات کے اعتبار سے مباہ کہا تھا تو چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں تو اب اس کے درجہ اس کا بڑھے گا دیکھئے جن بھی فقہ نے مباہ کہا ہے اصل میں انہوں نے وہاں پہ مباہ کہنے کے ساتھ ساتھ حالات کے اعتبار سے بھی حکم لگایا ہے شروع میں جیسا کہ یہ بات کہی کہ مباہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے تو جن علماء نے یہ بات کہی ہے اسی زمانے میں آج کے زمانے میں یعنی کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس زمانے میں انہوں نے مباہ کہا تھا تو ہمارے زمانے میں حالات بدل یعنی اس میں اشتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اشتہاد ہو چکا ہے امام شافی رحمہ اللہ ہی نے جہاں انہوں نے مباہ کہا ہے انہوں نے بعض کنڈیشن ذکر کر کے پھر اس کا حکم دوسرا بتایا ہے تو جہاں بھی علماء نے مباہ کہا ہے وہاں پر مختلف کنڈیشن بتا کر کے انہوں نے الگ الگ حکام بھی بتائیں یعنی بعض دفعہ انہوں نے حرام بھی کہا ہے بعض دفعہ انہوں نے فرض بھی کہا ہے بعض دفعہ انہوں نے مصطاب بھی کہا ہے بعض دفعہ انہوں نے مقروب بھی کہا مطلعا علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر آدمی کو زنا میں واقع ہونے کا خرشہ ہے ایک میں میں اس پر آ رہا ہوں میں اس پر آ رہا ہوں کی شریعت کے احکام کی جو مسادی رہتے ہیں اس میں سے ایک مزدر ہوتا ہے سدے ذریعہ ہم بتا دیں پہلے اپنے ناظرین کو کہ سدے ذریعہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اپنی اصل میں اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ مباہ ہے یا سنت ہے لیکن بعض مرتبہ کوئی مباہ یا سنت جو ہے اس کو کسی نقصان سے بچانے کے لئے اس کو واجب کر دیا جاتا ہے مباہ ہے جائز نا مباہ یعنی جائز کوئی چیز جائز ہی ہوتی ہے مستحبی ہوتی ہے لیکن کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کوئی چیز حرام آنے والی ہے تو حرام سے بچنی کے وجہ سے اس کو واجب کر دیا جاتا ہے تو میں سوال آپ سے ہی کر رہا تھا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ نکاح حیثانی کے رواج کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سارے مفاصد پیدا ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہاز کا مسئلہ اس کی وجہ سے ہے بہت ساری عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے کیونکہ سماج کے اندر بہت سارے مفاصد پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ سے نکاح واجب بھی ہو سکتا ہے دیکھئے یا فرضی کی فائیہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے جب میں نے گستگو کی تھی تو اس میں میں نے یہ بات اشارتا کہ دی تھی کہ مباہ جو حکم ہے نکاح مطفثانی کا بدل سکتا اور فقہ نے اس کو ذکر کیا باقاعدہ کنڈیشن لگا کر کے حالات بیان کر کے دیکھئے مسئلہ نسالت میں فرض ہو جائے گا مثلا زینہ میں حقوق کا خصشہ ہو تو فرض ہو جائے گا دوسری شادی کرنا اور اسی طریقے سے اگر شرائط نہ پورا کر سکے یا اس کے اندر استطاعت ہی نہ ہو تو حرام بھی ہے اور شرائط اگر پورے ہو تو مستحب ہے تو اس طریقے سے انہوں نے احوال بتا کر کے بتائیں کہ یہی جو دوسری شادی کا حکم ہے یہ فرض بھی ہو سکتا ہے واجب بھی ہو سکتا ہے ضروری بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے مستحب بھی ہو سکتا ہے مختلف حکم ہو سکتا ہے تو اس حد تک تو یہ بات بلکل کلیر ہے کہ جب حالات پیدا ہوں تو اس کا حکم بدل جائے گا وہ فرض بھی ہو جائے گا لیکن آپ کا سوال تھوڑا سا پیچیدہ ہے میں نے جو جواب دیا ہے اور فقہان نے جو اس بارے میں لکھا ہے وہ ایک الگ نویت کا ہے اور جو آپ کا سوال ہے بلکل مختلف نویت کا ہے نویت کا اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقہان نے جو بتایا ہے نصوص کی روشنی میویت مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کو زینہ میں واقع ہونے کا خشہ ہے اس کی اپنی کسی بھی سبب سے اب اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیں اس کے پر واجب ہو گیا اس کو ہم پلیئر کر لیتے ہیں کہ ویسے تو سنت ہے ایک سے زائد نکاح لیکن کسی آدمی کے لئے واجب بھی ہو سکتا ہے واجب اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو زینہ میں پڑ جانے کا خوف ہے تو کیونکہ حرام سے بچنا واجب ہے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی جو آپ کو حرام سے بچاتی ہے تو اگر کبھی ایسا ہو کہ دوسری شادی کریں یا زینہ کر لیں تو ایسی صورت میں دوسری شادی کرنا کیا ہوگا واجب ہو جاتا ہے یہ ایک انڈیویجوال آدمی کا ماملہ ہے میرا سوال انڈیویجوال میں اسی پہ آ رہا ہوں آپ کا سوال اجتماعی ہے اجتماعی طور پر یعنی کہ اس لئے نے فرض کیفایہ کہا انڈیو کی متلقہ اور بیوہ مطلب من بیاہی کواری عورتیں ہیں جو مطلب ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے یہ ہیں اب ایک پورا سماج موجود ہے اب اس سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کی جو مطمئن ہیں جن کو نہیں خشا ہے جنا میں وہ پوکا مثلا اب ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اصل میں ایک بہت مشکل سوال ہے میری نظر میں سے کہیں گزرا ہی نہیں کہ فقہ نے اس پر گفتگو کی ہو اس لئے میں اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرض ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک سماجی ذو ذمہ داری ہے ایک فرض کی ذمہ داری ہے اور ایک سماج کی ذمہ داری ہے تو فرض کی haïsiyas سے جو ذمہ داری ہے اس میں بھی کٹیگری ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مصطاب ایسے ہی ایک سوسائٹی اور سماج کی حیثیت سے بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو جس پر جس قدر ذمہ داری آئد ہے جو سماج میں علماء ہیں مثلا سماج میں عمراء ہیں سماج میں اچھے شعور کے مالک حضرات ہیں تو جس طریقے سے یہ بلند فکر کے بلند خیال کے بلند علم کے جو جس طرح سے ذمہ دار ہیں صاحبے استطاعت لوگ ہیں سماج کے میں احساس مجھتا ہوں کہ سماج میں اگر ہمارے ایک طبقہ متعلقہ اور بیوہ عورتوں کا ہے اور ان کی زندگی اس لیے گناہ میں جاتی ہے کہ ان کے پاس شوہر نہیں ہے یا اس لیے وہ کرب سے گزرتی ہیں کہ ان کے پاس شوہر نہیں ہے یا اس لیے ان سے برائیاں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی سایہ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اس سے بچ سکتے ہیں ضرور سماجی زندگی داری آئد ہوگی لیکن فقی میں دعا ہم اتنا تو بول سکتے ہیں جو اہلی ہم کو سن رہے ہیں ان کو ہم اتنا تو بول سکتے ہیں اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کم از کم اجتہاد کرنا چاہیے اس پر گفتگو کرنی چاہیے یا کم از کم یہ تو ہو کہ ترغیب دے لوگوں کو آپ ہمارے یہاں دوسری شادی کے موضوع پر ترغیبی بات ہی نہیں ہو رہی ہے سرے سے بلکہ کہیں اگر ترغیب کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کریں لیے ترغیب سے ایک قدم پہلے یہاں تو حرام بنا رکھا ہے لوگوں نے یہاں تو اس کو کم سے کم حلال بتانا یہ بہت اہم بات ہے کہ شریعت نے حلال کیا ہے یا منفی باتیں کرتے ہیں یا حوصلہ شکن باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ مجرم ہیں اور ایسے لوگ انہیگار ہیں میں زید بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ایک تو ہوتا ہے بھائی دوسری شادی آدمی کو کرنا مستحب ہے سنت ہے وہ تو ہم نے مان دیا بہت ساری جگہوں پر یعنی دوسری شادی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان خاص طور پر عورتیں سیرے سے دوسری شادی کو ناپسند کرتی ہیں اور وہ اس کو سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی کے لیے نقصاندہ ہے دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے دوسری شادی بری چیز ہے یا دوسری شادی کرنے والے کو ملامت کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے دوسری شادی کرنے والے کا حکم تو ہم نے دیکھا کی مستحب ہے اس کے لیے سنت ہے لیکن جو دوسری شادی کرنے والے کو گالیاں دیتا ہے اور دوسری شادی کو غلط بتاتا ہے نقصاندہ بتاتا ہے اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے دیکھیں اس میں ساری لوجک سارے سٹیٹسٹکس ایک سائٹ پہ کچھ سمجھ میں ہے نہیں سمجھ میں ہے اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ الحکیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون دیا ہے شریعت دی ہے جینے کا طریقہ بتایا ہے وہ اللہ کی علم کی بنیاد پہ اللہ کے حکمت کی بنیاد پہ اللہ ہمارا قیر خواہ ہے اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے صرف ایمان کی بنیاد پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو وہ غلط چیز نہیں ہو سکتی وہ گندی بری چیز نہیں ہو سکتی تو جہاں پہ چونس کنا ہے کہ ہم دنیا کے لوگ دنیا کے لوگوں کی سوچ اس کو ہم ترجیح دیں اللہ تعالیٰ کہی بھی بات کو ترجیح دیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور قرآن کے اندر سور محمد میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ کراہت کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْبَتْ آمَالَهُمْ ان کے عامال برباد ہو جائیں تو عامال کی بربادی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور سوال ہی نہیں ہوتا کہ ایمان کے بعد میں ہم کراہت رکھیں کیونکہ یہ تو ایسی بات ہے ایمان کے اپسیت بات ہے شریعت میں جو باریک سے باریک بھی سنت بھی ہو اس کو آدمی ناپسند نہیں کہہ سکتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اسے گلت سمجھتا ہوں یہ گلت چیز ہے میں ناپسند کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ چیز کو ہم ناپسند کریں یہ تو ایمان کے مخالف چیز ہے اس چیز کا تو سوال نہیں ہوتا ایمان کے بعد بلکہ بعض علماء نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ کفر ہے شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کرنا یہ کفر ہے چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی ناپسند کرنا اور اس کو شریعت سے خارج کر دینا یہ کفر ہے آپ شابان صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنْنُمْ كَرِهُمَا عَنْزَلَلَّهُ فَاحْبَتَعْمَالَهُمْ اس آیت کی جو تفسیر علماء کے یہاں ہے اس میں تو یہ بات بہت کلیر ہے کہ اگر کوئی شریعت کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرتا ہے تو یہ کفر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بات یہاں دو ہے اگر ایسا ناپسند کرنے والا مرد ہے مطلب شادی کا چونکہ سیاق چل رہا ہے دوسری شادی کو اگر مرد ناپسند کرتا ہے تو یہ تو بالکل ہے کہ وہ کفر ہے سوال یہاں عورت کا آتا ہے عورت میں دو سیشویشن ہیں عورت کوئی بھی ہو بہت سے سوتن دوسری شادی کو اپنے شوہر کی مطلب ایک دوسری بی بی کو پسند نہیں کرتی ہے ناپسند کرتی ہے کہ وہ شادی نہ کرے تو یہ جو طبعی ناپسندیدگی ہے مطلب طبعہ جو وہ پسند نہیں کرتی دوسری شادید یہ کفر نہیں ہے اس کو ملہوز ہے وہ اپنے شوہر کی شادی کو ناپسند کرنے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں وہ کفر نہیں ہے لیکن اس میں بھی کفر کا درجہ ہے یعنی کیسے پتا چلے گا کہ یہ کفر والا مظاہرہ کر رہی ہے یا گھرے کفر والا کیونکہ جب وہ شریعت کے مخالف چیزیں کرے گی تو اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ چیزیں کفر کے دائرے میں جا رہے ہیں تبعی ناپسندید کی کفر نہیں ہے لیکن اس کے جو مظاہر ہوں گے یعنی اس حکم کو لانت ملامت کرنا اور وہ تمام چیزیں پھر وہ کفر ہوں گی تو یہ بات یہاں نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کو تبعی جو ناگواری جیسے آزاد متحرات کا کیا ہے کہ امہ آئیشہ کی طرف منصوب روایت ہے کہ جب کوئی عورت اپنے آپ کو حیبا کرتی تھی تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا تو یہ تبعی چیز ہے لیکن کبھی بھی کسی بھی روایت میں آپ نہیں پائیں گے کہ اللہ کے رسول نے شادی کی ہو اور اس کو ناپسند کیا ہو اس معنی میں جو شریعت کے حکم کو ناپسند کرنا ہے بلکہ اللہ کے رسول کی بیویاں مبارک بات دیتی تھیں دیکھیں تو یہ عمل ہے ان کا عمل ان کا یہ ہے کہ مبارک بات دے رہے ہیں کیوں دے رہی ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے طبیعت میں اب زیادہ بڑھ جا رہے ہیں تو ان کی باری لمبی ہو تو وہ پسند نہیں ہو رہے ہیں اس لیے بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ حالات کی وجہ سے خاص اپنے شوہر کے بارے میں چاری کی نہ کریں یہ تو ایک دوسری چیز ہے لیکن شریعت کے حکم کا انکار کرنا اور شریعت کے حکم کو ناپسند کرنا شریعت نے غلط حکم دے دیا یہ معاشرے کے لئے درست نہیں تھا اور اسی طریقے سے اس پر غلط ردنے عمل بھی پھر وہ دائرہ بڑھاتا ہے محترم ناظرین دوسری شادی کا شریح حکم کیا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ضروری نہیں کہ ہر آدمی معاشرے کا دوسرا نکاح کریں لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حق کی بنیاد پر دوسرا نکاح کرتا ہے تو معاشرے میں کسی کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو جو حق دیا ہے اس سے وہ حق چھین لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حق دیا ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جنسی خواہش پری کرنے کے لئے یا تو اپنی بیوی کی پاس جاتے ہیں یا تو ان کی لونڈیا ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا ان پر کوئی ملامت نہیں ہے ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کرنے والے مرد کے بارے میں اس کو سرٹیفیکٹ دیا ہے کہ کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا لہٰذا آپ کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کہ آپ اللہ کے بندے سے چھین لیں فیلحال ہم نے صرف نکاح کے حکم پر گفتو کی ہے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شریعت میں دوسری نکاح کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ شرطے بھی ہیں ان شرطوں پر انشاءاللہ و تعالیٰ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے اسی بات پر ہم آج کی اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اس موضوع پر جو بہت سادھی گفتوگو ہماری پچھلی اپیسوڈ میں گزر چکی ہے ہم نے جس اپیسوڈ میں گفتو کی ہے کہ دوسری شادی پر گفتو کرنا کیوں ضروری ہے اور ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہونے کی وجہ سے کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ میں سے جن لوگوں نے ہماری وہ گفتوگو نہیں سنی ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر تشریف لا کر کے وہ گفتوگو سماعت کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر گفتوگو ہونی چاہیے ہم گفتوگو کر رہے ہیں ہم کو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس گفتوگو کے بدلے میں ہم کو عجر دے گا آپ بھی ہمارے ساتھ عجر میں شریک ہوں اس طرح سے کہ ہمارا یہ پروگرام سلائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایڈ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں